اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اینڈ فیس بوک پیج آج کی ہماری انفورمیشن گلوکوفیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں ہوگی کہ اس ٹیبلٹ کے فائدے کیا ہیں سائٹ ڈیفیکس کیا ہیں اور یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کی کمپوزیشن ہے میٹ فارمین ہائیڈرو کلورائیڈ اس کی کمپوزیشن ہے اور یہ ٹیبلٹ 500 میلی گرام 1000 میلی گرام 250 میلی گرام تک میں آتی ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اب تفصیل سے جانتے ہیں گلوکوفیٹ ٹیبلٹ کے بینیفیٹس گلوکوفیٹ ٹیبلٹ شگر کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اس شگر کے لیے جس میں انسولین کے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ایسی شگر کو ڈیابیٹس ٹو کہتے ہیں اس کے لیے گلوکوفیٹ ٹیبلٹ کا استعمال مفید ہے شگر جو ہوتی ہے یعنی ڈیابیٹس جو ہوتی ہے اس میں شگر کی مقدار کھون میں کم ہوتی ہے اور ایسا شگر ٹیبلٹ سے کنٹرول ہوتا ہے اور ایسے شگر کو ڈیابیٹس ٹو کہتے ہیں اور اس کے لیے گلوکوفیٹ ٹیبلٹ بہت مفید ہے اور شگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کی شگر ٹیبلٹ کے ساتھ نورمل ہو جاتی ہے ان کے لیے بہت مفید ہے ڈیابیٹس ٹو اس کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ڈیابیٹس ٹو شگر کیا ہے ڈیابیٹس ٹو شگر انسان میں پیدا ہونے کے بعد کھون میں شگر کی مقدار زیادہ کرتی ہے یعنی ڈیابیٹس جس انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے کھون میں گلوکوز کی مقدار یا اسے بلٹ شگر بھی کہتے ہیں وہ کھون میں زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ کیوں زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے جسم میں لیور جو گلوکوز کو پیدا کرتی ہے اور لب لبا یہ انسولین کو پیدا کرتی ہے انسولین شگر کو ہمارے کھلوں میں داخل ہونے میں مدد دیتی ہے جب شگر ہمارے کھلوں میں داخل ہوتی ہے تو اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے اور یہ انرجی کا مین ذریعہ ہے اور برا ذریعہ ہے شگر میں جو انسولین کیا کرتی ہے یہ گلوکوز کو سیلز میں کنورٹ کر دیتی ہے لیکن جب انسولین کو مزہمت کی آتی ہے تو کھون میں گلوکوز رہ جاتے ہیں اور اس کی مقدار خون میں بھر جاتی ہے اور گلوکوز کی مقدار بڑھنے سے ڈائیبیٹیز ٹو لگ جاتی ہے اور اس کے لئے گلوکوفیٹ ٹیبلٹ محصر ہے شگر میں زیادہ وزن کے لئے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے بعض لوگوں میں شگر کی وجہ سے وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو گلوکوفیٹ ٹیبلٹ کی ایک خاصیت ہے کہ یہ بھوک کو کم کرتی ہے جس کی وجہ سے شگر کے مریض کھراک کم کھاتے ہیں اور وزن کم ہو جاتا ہے شگر کا نارمل رینج پن ففٹی سے ٹو ہنڈرڈ ہوتا ہے اگر شگر ٹو ففٹی سے ٹری ہنڈرڈ تک ہو جاتی ہے تو پھر آپ گلوکوفیٹ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر ٹری ففٹی سے ٹو ہنڈرڈ تک ہو تو پھر انسولین کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو یہ تھے اس ٹیبلٹ کے بینیفٹس اور اب آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف اس ٹیبلٹ کو لینے سے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں بدن کا درد ہو سکتا ہے مطلی اور الٹی ہونا بھی ہو سکتی ہے پٹھوں کا درد بھی ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹس سر کا درد بھی ہو سکتا ہے ڈائریا یا اور کمزوری محسوس ہونا بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہے اور پیٹ میں گیس ہونا بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو یہ تھے اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس اور یہ سائیڈ ایفیکٹس ہزاروں لوگوں میں سے چاند کو ہوتے ہیں اب جانتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اگر شگر کی مقدار 200 سے 300 تک ہو تو ایک ٹیبلٹ زانہ وزن کم کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ زانہ استعمال کریں تو یہ تھے اس ٹیبلٹ کے اگر کوئی بھی میڈسن اور ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے بغیر استعمال نہ کریں اگر ہماری انفرمیشن پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر دور کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بولیں تاکہ نیکس ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی